قرآن مجید کا ایک سو چاروہ سورہ سورہ حمزہ سورہ حمزہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمزہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا ایک سو چاروہ جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے بتیسوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورہ کا نام اسی کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جس میں عیب جو اور دوسروں کو تانہ دینے والوں کی مضمت کی گئی ہے اور حمزہ عربی میں دوسروں کے عیب تلاش کرنے والے کو کہا جاتا ہے آیت نمبر ایک سے تین میں انسان کو شدید تنبیح کی گئی ہے کہ یہ کتنا سخت دل ہے اس قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے مگر بے نیازانہ انداز میں آگے گزر جاتا ہے نہ عیب جوئی سے باز آتا ہے اور نہ ہی مال دنیا جمع کرنے سے جبکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کا مال تو اسی دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ فقر سے دور رہے گا بنام خدا رحمان الرحیم ہر تانہ دینے والے عیب کو کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا ہرگز نہیں وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھیک دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے التي تطلع على الافئدہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی انہا علیہم مقصدہ بلا شبا وہ ان پر محیط ہوگی فی عمد ممددہ لمبے لمبے سطنوں میں لائے 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 دعای افتتاہ اللہم انی افتت و اثناء بخمدک و انت مسدد للسواب بمنک و ایغنت و انکا انت ارخم راخمی فی موذع الهفد و الرخم و اشد جلم و آقبی فی موذع نکال و النقم و عزم المتجبری فی موذع الكبری آبالغذم اللہم انت تعلیفی داک و مسئلتک فسمن یا سمی و بدهتی و عجب یا رحیم و دعوتی و عقل یا غفور و غفرتی فکم یا الهی من کربت قد فرجتا و حموم قد کشفتا و اثرت قد اگلتا و رحمت قد نشرتا و حلقت بلائم قد فککتا الحمد لله اللذین لم یتخف صاحبتا ولا بلدارا و لم یکن له شریکم فی الموج و لم یکن له بلیم من الظلم و كبروا تكبیرا الحمد لله بجمیع مخامده کلا على جمیع نعمه کلا الحمد لله اللذین لا مضاد له فی ملکه ملا منازع له فی امره الحمد لله اللذین لا شریک له فی خلقه ملا شبیع له فی عدمته الحمد لله اللذین الحمد لله اللذین الفاشی فی الخلقه امره و خمده اضایره بالکرمه مجده الباسته بالجوده یدم بیلی رذیمه و غنا چهنو کدیمه و غو به عن دیل کثیمه و غو به عن دیل کثیمه و غو به علیک شبه سهده یسیمه اللهم این افذك عن ذنبیم و تجاوذك عن قبیه ختیتیم و سفعك عن ظلمیم و سترک علا قبیه عملیم و حلمک عن کفیر جرمیم این دما کان من خطیب عمدیم اطمعنی فیان اسالک ما لا استوجبو منک هلذی رزق تنیمن رخمتش و ری تنیمن قدرتش و هر رفتنیمن جابتش فسرت عدو کامنا و حسل کمستنسان لا خایفن ولا وجلا مدلن علش فی ما قسدت و فی حلش فی غابتعنیم اتبذب جهلی غلش و لغل الَّذی عبتعنیم خو بخیر اللیل و علم کباغبت الامور فلا بار مولا الكریم یا نصبیم اصبر على رب دللللللیم من که علگیم یا رب اینکا تدونی فاغبلی غاش وتتابب علی فاتبغد علی وتتودد علی فلا اقبل منش كأن لی انت تتول علی فلا يمنع کذلك من الرخمت بی والانسان علی واتفذل علی بجودک وكرمک فرهم عبدکا جاید فرهم عبدکا مجد علی به فضل سامنک اینکا جوادون کریم الاخندول الله مالک المرک مجر الفرک مسخصر الرياخ فارق الاسباخ دیان الدین رب العالمی الحمدلله على ظلمه بعد علمه والحمدلله على عفوه بعد قدرته وله حمدلله على طول عناتیم فی غضبه وهم قادرون على ما یریم الحمدلله على ظلمه بعد قدرته فارق الاسباخ دل جلال والکرام والفضل والعنم اللذی بعد فلا یرا و قروب فشهدن نجمه سبارک و سالا الحمدلله اللذی لیسه له منازه و زیاده دلو ولا شبیه ی شاکلو ملاقه هی رو یازدو قهره به عزته لعزا و تواده على عظمته لودما فمنغم قدرته ما یشا حمدلله على ظلمه الهمدلله اللذی یجیب و نیه نعنادیم و یستر علیه کل حورت و ناسیم و یعظم و نعمت علیه فلاح جازیم و کم موهبت نهده و نیهت قدرتانی و عظیمت مخوفت قد کفانی و بهجت مونغت قدرانی فوثنی علیه آمده و اذکره مسبه موسیقی الحمدلله اللذی لا یه تک و هجاب و لا یه غلق و باب و لا یه رد و سالو و لا یه خیب و آمدو شک خدایی که درهای رحمتش هیچ وقت بسته نمیشه که دعا رو از در خونش رد نمیکنه آرز و مندیر و محروم از در خونش بر نمیگردونه الحمدلله اللذی یا امن الخافی و یا نجس صالحی و یا رفع المستدفین و یا دول مستکبرین و یا هلک و ملوکا و یستخل فاخرین و لهم دول الله قاسم الجبارین ما بیرم دالمین مدر که لاربین مکال دالمین سریخ المستسرخین موضع آجات طالبین مطمد المؤمنین موسیقی 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 و امینک و سفیهک و حبیبک و خیارتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افلل و احسن و اجمل و اکمل و اذکا و انمار و حتیب و حتیر و اصنا و اکثر ما سلیت مبارکت و ترخمت و تخنمت و سلمت ولا دن من عبادک و انبیار کر و رسال کر و صفوتش و اهل کرامت علیکم من خلقش دلابرت و حرم علی مرتزا اللهم من و سل على علیم امیر المومنی و وسیر رسول رب العالمین عبد جو و ولیش و اخیر رسول امیرش و حجت جعلا خلقش و آیت جل کبران و نبه العبیب و سل على صدیدت تاهره فاتمت سیدت نساء العالمین و سل على صدید رخمت و امامی الهدام علی حسن و الهسن سید ای شباب اهل الجنب و سل على امت المسلمین علی ابن الهسن و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسا و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الهسن ابن علی و الخلف الهاد المهدی و جعج کعلا عبادش و امامی کفی بلادش سلا تن کفی و تن دارمه محمد اللهم و سل على ولی امرکل خائم المحمد و العدل المنتبد و افهو به ملکت کل مقربید و ایدو برون القدوس یا رب العالمین یا رب العالمین و زیتووله ابدلومه بعد خوفه امنا یا بود کلا ی، شرگو بکشه یاد اللہم اعزہو بعز زبین وانصر وانتسر زبین وانصر نسرن حزیزان و افتح له فتح یسیران و جل له من لدن کم سلطانا نسیران اللہم حضر به دینک و سنت نبیک حتی لایستخفی بشی من الهد مخافت حدی من الخرد اللہم انا نرغب و نلیکم فی دولت کریمه تو اصل و بل اسلام بغلد و تو دل و بن فاق بغلد و تجل و نافی ها منت داته لا تارتک و القادت لا سبیل بک و ترز و گنابه آ کرامت دنیا بلاخره اللہم ما عرفتنا من الهگ فهملنا و ما قسرنا عنو فبدلغنا اللہم ملمون به شعفنا و شعف به صدقنا و ارتق به فتقنا و جفر به قلتنا و عزیز به دلتنا و عقن به عائلنا و عقن به عمقرمنا و جبر به فقرنا و صد به خلتنا و عزیز به حلتنا 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 موسیقی 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 و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شغلت الفتن بنا و تدار الزمان علینا و سلز علی محمد و عالی و غیبت ولینا و قلت عدد که به فتح منکت و عجلو و به دره تکشفو و نسر تو عزو و سلطان حقم تده رو و رحمت منکت جللو نام و آفیت منکت طلب سنا و رحمت کیا و رحمت منکت جللو نامیم و رحمت منکت بنا اللهم صلی علی محمد و آلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوی عن جابری بن عبداللہ الانساری فاطمہ زحرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ قال صمیت فاطمہ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعد الایام فقال السلام علیك يا فاطمہ فقنت علیك السلام قال انی اجدو فی بضن ضعف فقنت لهم ایدوک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال يا فاطمہ تویتینی بالکسائی الیمانی فغتینی به فاتیتوه بالکسائی الیمانی فغتیتوه به وصیرتو اندرو اليه واذا وجمه یتلالو كأنه البدر فی لیلت تمامه وكماله فما كانت اللہ ساعتا واذا بولدی اللہ حسن قد اکبر فقال السلام علیك يا امہ فقنت علیك السلام يا كرطان وثمرت اخوادي فقال يا امہ انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول اللہ فقنت نعب ان جدك تحت الكسر فقال حسن نحن الكسر فقال السلام علیك يا جده يا رسول اللہ فتعذن لي ان ادخل معك تحت الكسر فقال وعليك السلام يا ولد ويا صاحب حوضي قد اذنت لك فدخل معهم تحت الكسر فما كانت اللہ ساعتا واذا بولدی اللہ حسن قد اکبر فقال السلام علیك يا امہ فقلت علیك السلام يا ولد ويا كرطان وثمرت اخوادي فقال لي يا امہ انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول اللہ فقلت نعب ان جدك واخاك تحت الكسر فقال حسن نحن الكسر وقال السلام علیك يا جده السلام علیك يا من اختاره اللہ واتهدن لي ان نكون معكم تحت الكسر فقال وعليك السلام يا ولد ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معكم تحت الكسر فقال عند ذلك ابو الحسن علی بن ابي طالب وقال السلام علیك يا بنت رسول اللہ وقلت وعليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة اخي وابن عم رسول الله فقلت نعب ها هو ولدك تحت الكسر فاقبل علی نحن الكسر وقال السلام علیك يا رسول اللہ اتأذن لي ان نكون معكم تحت الكسر فقال له وعليك السلام يا اخي ويا وصیح وخليفتي وصاحب اللوائي قد اذنت لك فدخل علی تحت الكسر ثم اتنت نحن الكسر وقلت واسلام علیك يا ابتاه يا رسول اللہ اتأذن لي ان اكون معكم تحت الكسر قال وعليك السلام يا بنت ويا بدعتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكسر فلما اكتمن جميعا تحت الكسر اخذا برسول اللہ بترفي الكسر وعما بيده اليمن الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء يحل بيتي وخواستي وحامتي لحمهم لحم ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويحضنني ما يحضنهم انا حرب لمن حرمهم وسلم لمن سالمهم وعدم لمن عداهم ومحب لمن احبهم منهم مني وانا منهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفانك وردوانك علي وعليهم واذهب عنهم ردس وطحرهم تتهيرا اللهم صلی اللهم محمد ورحمتك فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان سماوات اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مديا ولا فلك يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسر الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت انكسه فقال الامين جبرايل يا ربي ومن تحت انكسه فقال عز وجل هم احب بيت من بغوة ومعذن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها فقال جبرايل يا ربي تأذن لي ان احبط الى الارض ليكون معهم صادصا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبت الامين جبرايل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالى يكريك السلام ويخصك بالتاهيات والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مديا ولا فلك يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسر الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فالتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرايل معنا تحت الكسا فقال الابي ان الله كالرحاء اليكم يقول انما يريد الله ليذهب انكم رجسا احل البيت ويتأخركم تتهيرا وهم صلاة فقال علي الابي يا رسول الله يقبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسا من الفضل ينذر الله فقال نبيه والذي بعثني بالحق نبيه مصطفاني بالرسالة نجيما ما ذكر خبرنا هذا في محفر منها في احل الارض وفيه جمع من اشياتنا ومحبينه الا والنازلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرات لهم لأن يتفرقون فقال علي من ذا والله فوزنا وفاز اشياتنا ورب الكعبه فقال نبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيه مصطفاني بالرسالة نجيما ما ذكر خبرنا هذا في محفر منها في احل الارض وفيه جمع من اشياتنا ومحبينه وفيهم محموم الا فرج الله همه ولا محموم الا فشف الله همه ولا قاله حاجة الا وكذا الله حاجته لقال علي انظام والله فوزنا وصعيدنا وكذلك اشياتنا فازوا وصعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبه اللهم صلی اللهم صلی اللهم حمد وآخرة وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته سلام عليكم وبركاته موسیقی 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 کیلئے اپلائی کر دیں گے آپ سب کی طرح میری اس وقت کا شدت سے انتظار ہے جب امام بھارگاہ کی تعمیر کا کام کمر ہو جائے گا یہ ایک چلنجنگ پروجیکٹ ہے فرز کا وقت میسر نہ ہونا امام بھارگاہ کی تعمیر میں ڈیلی کا ایک بہت بڑا سبب ہے زیادہ کام ہو چکا ہے تھوڑا سا کامی باقی ہے اس وقت تک جتنی بھی تعمیر مکمل ممکن ہوئی ہے وہ صرف آپ لوگوں کی تعمیر اور آپ لوگوں کی ڈونیشنز اتیاد اور لوگ کی وجہ سے ہوئی ہے آپ سب سے دماث ہے کہ اپنی ڈونیشنز قصصہ جائی رکھیں مام بھارگاہ کی تعمیر کے لیے بھرکور اور دل دکھوڑ تک انتعاد کریں اللہ تبارک و تعالی کا اشار ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی رہن میں خارج کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات باریاں نکلیں اور ہر باری میں سعودہ نہیں ہوں اور اللہ تعالی جسے چاہے بڑا ہاں جڑا کر دے اور اللہ تعالیٰ پشارکی والا اور علم وعدہ ہے انشاءاللہ آپ کے تعاون سے وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم سوم و صلات بجل صبح تم میلات اور جشن اپنے اس نئے مام بھارگاہ میں منقل کر سکیں گے آپ کا مہت بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ محمد ورحمت اللہ محمد نہیں ہوتی گناہ گروں پر احمد ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہ گروں پر احمد ہو بھی سکتی ہے محمد محمد علی سے تو شفات ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہ گروں بھی سکتی ہے خدا بندہ تیرا بندہ نسیری کا خدا کیوں ہے خدا بندہ تیرا بندہ نسیری کا خدا کیوں ہے ندار آئی کہ یہ میری مشیت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہ گروں پر احمد وہ بھی سکتی ہے میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے میری میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے یہی منزل نسیری کی علامت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی منزل تیمہ گروں پر احمد ہو بھی سکتی ہے علی کا نام تو مشکر میں لے کر پھر نہیں لیتا یہ عادت تیری دوزہ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہ گار روم پر رحمت ہو بھی سکتی ہے بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے بشر میں کب یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو لوٹا دے مگر یا رب تیرے حیدر میں طاقت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہ گار پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوں عابد زہرام اگر ذا کر ہوں مولا کا نہیں ہوں عابد و زہرام اگر ذا کر ہوں مولا کا علی کا ذکر سے میری طہارت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہ گار او پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے محبت ہو علی سے تو شفات ہو بھی سکتی ہے صلوات ہمار خلیلہ محمد محمد گئی آہ بے پدر زین آہ ہو گئی آہ بے پدر زین آہ آہ کم ہے اب روئے جس قدر زین آہ ہو گئی آہ بے پدر زین آہ ارے آج ہے فرش غم پہ ہے لیا آؑ آج ہے فرش غم پہ ہے لیا ازا باپ کے غم میں نوہ گر زینب ہو گئی آہبِ پدر زینب روک لے اپنے آسوں کو ذرا روک لے اپنے آسوں کو ذرا اب تو رونا ہے عمر بھر زینب ارے دیکھنا ایک دن دکھائے گی دیکھنا ایک دن دکھائے گی شام تجھ کو یہی سہر زینب ارے ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں ارے ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں تجھ کو ہونا ہے دربدر زینب ہو گئی آہا بے پدر زینب زینب مجمع اے آم ہو گا گلی یوں میں مجمع اے آم ہو گا گلی یوں میں اور ہو گی برہ ناصر زینب ہو گئی آہا بے پدر زینب تیرے نالوں سے ہو رہا ہے بپا تیرے نالوں سے ہو رہا ہے بپا ایک کوہ رام ارش پر زینب ارے سیدہ آگئی ہے جنت سے ارے سیدہ آگئی ہے جنت سے سارا ماتم کدا ہے گھر زینب ارے کرتے ہیں جس ترہا یتی مبسر مبسر اب کرو امر یوں بسر زینب ارے رونکیں اٹھ رہی ہے دنیا سے جا رہا ہے تیرا پدر زینب ہو گئی آہا بے پدر زینب ہو گئی آہا بے پدر ہو جس قدر زینب علی جناب بھی بازو اے آن جناب بھی ہیں علی جناب بھی بازو اے آن جناب بھی ہیں خدا کشیر بھی ہے اب بھی ہیں خدا کشیر بھی ہیں اے آن جناب بھی ہیں صفوں کو جوڑنے والا علی با وقت نماز صفوں کو جوڑنے والا علی با وقت نماز اگر ہو جنگ تو پھر صف شکن خطاب بھی ہیں علی جناب بھی ہیں فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک وولدین ایدنا سراط المستقیم سراط اللہذین آنعمتا علیہم غیر المعظوم علیہم من الظلی صلی اللہ حضرت اہل بیت اتھار علیہم السلام پر امام کی تشفہ عبری کی تعجیل کے لئے انشاءاللہ پروردگار مولا عمر المومنین کی حمایتیں ان کی شفقتیں اور شفاعتیں نصیب فرمائے درود پہلیں محمد وعال محمد پر اللہم صلی علی محمد ام آل محمد وعجل فرجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰهِ الٰالمین ابل قاسمِ محمد اللہم صلی علی محمد ام آل محمد وعلا آده طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارزین قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اسحابا الكہف با راقیم کانو من آیاتنا عجابا درود بھی جگا محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد فروردگارِ عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی لطف کرم ہے اس نے ہمیں قرآن و اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی مولا امیر مومنین کی محبت ان کی اولادِ طاہرہ کی محبت نصیب فرمائی یہ تاریخیں ہیں مولا امیر مومنین کی شہادت کی تاریخ ہیں ان کی مجالس کی تاریخ ہیں یہ کہ خدا امیر مطال نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا مولا امیر مومنین کی شہادت کے نام پر جمع ہوں اپنی زندگیوں میں سے اس عظیم و شان کام کی خاطر اپنے آپ کو وقف کریں اور ان کا ذکر کریں ان کے مسائب کا ذکر کریں ان کی تعلیمات کا ذکر کریں یقیناً خدا امیر مطال کے عظیم و شان نعمت ہے یقیناً خدا امیر مطال نے ہمارے اوپر لطف کیا احسان کیا اللہ کی دیوے اس احسان کا اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لئے کہ اس نے ہم پر فل و کرم کیا اور اس دعا کے ساتھ کہا انشاءاللہ مولا امیر مومنین کے راستے پر چلنے کی سعادت باقی رہنے کی سعادت نصیب فرمائے ان کے ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صل على محمد آل محمد و عجل فرجہ کل کے عرائز میں آپ کی خدمت نے عرض کیا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ خدا ہمیں امیر مومنین کے ماننے والوں میں قرار دے لیکن اس کو ثابت کرنا اپنے عمل سے اور اپنی زندگی کے مقصد کو اور حدف کو اس کی طرف لے کے چلنا اس کے ساتھ سنکرنائز کرنا یہ آسان کام نہیں ہے ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دو انسان بلکل ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن دونوں کے اہداف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کی طریقے کار میں بھی فرق ہوتا ہے جبکہ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بلکل ساتھ ساتھ ہیں میں اس کی مثال ارز کرتا ہوں کہ مثلا کوئی اگر کربلا اربعین کے دور میں گیا ہو مشیق زمانے میں جبکہ مثلا دسیوں ملین لوگ اس راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں پچیس ملین تیس ملین لوگ تو یہ سب لوگ ایک نیت سے نہیں چل رہے ہوتے مثلا فرض کریں اس میں کوئی شخص ہو نہ ہو مثلا ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی کمپنی کا سیلز مین ہے اس کی جوٹی لگی وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ اس کی پروڈک صحیح بک رہے یا نہیں بک رہے وہ بھی کربلا جا رہا ہوگا لیکن اس کا حدف کچھ اور ہے اور وہ جو ظاہرے امام حسین جو مشیق کر رہا ہے اس کا حدف کچھ اور ہے اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے ہم سب لوگ دنیا میں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن کس کا حدف کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور ایسا ہی ہر جگہ ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر بھی ہو رہا ہے مجالز کے اندر بھی ہو رہا ہے ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے تو جو بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو خدا و نمطان نے ہمیں موقع نصیب کیا ہے کہ ہم مولا امیر مومنین کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ ساتھ ہونا صرف جسمانی نہ ہو یہ ساتھ ہونا صرف وقت کے اعتبار سے نہ ہو یہ ساتھ ہونا صرف مومنین کے ساتھ ہوں پھر ہوں اور یہ ان کے عظیم و شان شخصیت کا اثر ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کے لیے چودہ سو سال پیچھے جانا ضروری نہیں ہے اگر آج کوئی صدق دل سے مولا امیر مومنین کے ساتھ دینا چاہے وہ آج ناصر بنے گا اگر آج کوئی امیر مومنین کے راستے پر چلنا چاہے اور واقعاً صدق دل دکھائے وہ آج شیاء علی بنے گا یہ وہ ٹاسک ہے جو ہمیں ملا ہے کہ تم چودہ سو سال کے فاصلے کی پرواہ نہ کرو علی کی ذات میں بہت طاقت ہے ان کی ذات کے اندر جذابیت بھی اتنی زیادہ ہے جس کے اوپر میں انشاءاللہ چند جملات عرض کروں گا کہ وہ انسان کو اٹریک کر لیتی ہے اور جو میرا آج کا خاص موضوع ہے نصرت امام کے اندر رہتے ہوئے وہ امیر مومنین کس شخصیت کو سمجھنے کی یا سمجھ دیجئے کہ حد تل مقدور ایک تفسرے کی حد میں فقط دیکھنے کی کوشش کرنا ہے یہ جو ذات جس کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں جن کے ہم چاہنے والے ہیں جن کے نام پہ جان دینا چاہتے ہیں اندر حقیقت اور ان کی تبعیت اور پیروی میں ان کی فرزن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یہ ذات ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ خود کس قسم کے ان کی ذات کے اندر جو کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات کوئی ہو جائے گی کہ وہ سمندر کو تو آپ پیالے کے اندر نہیں لے سکتے کوزے کے اندر نہیں لے سکتے لیکن بہرحال جو سمجھنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے چند بہت پرومیرنڈ نقاط نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ایک بار پھر مولا عمی الممنین کی ذات پر اور انشاءاللہ ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے جو عرض کی ابتداعاں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر ایک بات اس سے پہلے عرض کرتا ہے چلا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی انسان کے اندر کوئی صفت دیکھتے ہیں تو یہ دو طرح سے ممکن ہوتی ہے ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس آدمی کے اندر دس چیزیں ہیں ایک چیز بہت اچھی ہے ایک چیز بہت اچھی ہے ایکسپشنلی اچھی ہے اس کے اندر مثلا فرض کریں میں اپنے اوپر رکھ کے بول دیتا ہوں کوئی خرابی ہو نہیں ہو تو انسان اپنے اوپر رکھ لے وہ یہ کہا ہے کہ آپ آدمی اچھے نہیں ہیں آپ کے اندر یہ خرابی یہ خرابی یہ ایک اچھائی آپ کے اندر پر نہیں کیسے اچھی اچھائی آگئی ہے اچھی خوبی کوئی آگئی ہے تو بعض اوقات انسان کی ساتھ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر مثال کی طور پر نو برائیاں ہوتی ہیں ایک اچھائی ہوتی ہے ایکسٹرارڈنری اچھائی ہوتی ہے چلو بھئی یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے ایک آدمی کے اندر نو اچھائیاں ہوتی ہیں ایک کوئی خرابی بھی آ جاتی ہے یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات لیکن بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرسنیلٹی ایک شخصیت مکمل ایک ہی ڈھانچے میں ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بھئی ایک صفت کہیں آگے چلی گئی ہے دوسری صفت کہیں پیچھے رہ گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ایک سنکرنائز پرسنیلٹی بیلنس پرسنیلٹی اور سب کا سب اس کے اندر بلکل اسی جگہ ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے ایسا کب ہوتا ہے یہ جو ایکسپشنلی ایک کوئیلٹی اچھی آ جاتی ہے ایکسپشنلی ایک کوئیلٹی خراب آ جاتی ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو تقریبا ہر انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے ایک آدھ کالیٹی اس کے اندر بہت اچھی آ جاتی ہے ایک آدھ کالیٹی اس کے اندر بہت خراب آ جاتی ہے اور باقی ایک ایوریج انسان چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہ پوری ذات ایک اچھائی کے آلہ میار کے اوپر چلی جائے یہ کب ہوتا ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب روٹس کے اندر اور فنڈیمنٹلز کے اندر بہت بڑی اچھائی قائم ہوئی ہوتی ہے روٹس کے اندر وہ اچھائی بنی بھی ہوتی ہے اب وہ جو مثلا جب میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں روٹس کے اندر اچھائی ہے اور اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل لانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھیوریٹیکل ہو گیا وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پوری شخصیت کچھ اصولوں پر بنی ہوئی ہے ان اصولوں نے اس شخصیت کو تشکیل دیا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ مثال کی طور پر یہ ڈیسیشن ہیپیزرڈ ہے یہ ڈیسیشن کہیں اکیشنلی لے لیا گیا یہ پتہ نہیں فیصلہ کیوں کر لیا گیا نہیں ایسا نہیں ہے اصول بنے ہوئے ہیں اس اصول پر ایک شخصیت تشکیل پائیے اس شخصیت نے کوئی کام ان اصولوں سے ہٹ کر کرنا ہی نہیں ہے ہاں یہ جو کارنامہ یہ کارنامہ ہے اعتدال یہ کارنامہ ہے کمال کا وہ یہ کہ بھئی ایک شخصیت ہو جو اصولوں پر مبنی ہو نواقیات کے اوپر اور حوادث کے اوپر مبنی ہو ایک حادثے میں ایک اچھا کام کر دیا ایک حادثے میں ایک والیٹی اچھی آگئی یہ معاملہ وہ معاملہ نہیں ہے پھر جو مولا عمر المومنین کی ذات دکھاتی ہے ہمیں وہ کیا دکھاتی ہے ایک شخصیت ہے اصولوں پر بنی ہوئی ہے اور پوری زندگی ہر لمحہ ان اصولوں کے اوپر تشکیل پایا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو مولا عمر المومنین ہم سے چاہتے ہیں مولا عمر المومنین ہم سے نہیں چاہتے کہ ہم کبھی کبھی کوئی اچھا ہی انجام دے دیا کریں یہ تو ہر آدمی کر دیتا ہے چاہے کفر اور فسوق کے اندر مبتلاہ و نعوذ باللہ تعالی فاسق و کافر وہ بھی کر دیتے ہیں بعض اچھائیاں جو ہمیں مومنین ہم سے چاہتے ہیں اور مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ نصرت امام جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پوری شخصیت اصولوں پر مبنی بنی ہو اور یہ جو اصولوں پر مبنی شخصیت ہوگی یہ بعض وقت ایسی ہوگی جو لوگوں کو پسند آئے گی اور آج کے زمانے میں کم از کم پہلے بھی ایسے ہی تھا آج زیادہ ہے یقیناً ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو پسند نہیں آئیں گی اب یہاں سے میں امیر مومنین کی شخصیت کے ایک پہلو کی بارے میں آپ کی خدمت نعاز کرنا چاہوں گا جس کو شہید متحری نے پوری ایک کتاب کی صورت نے بیان کیا چھوٹی سی کتاب انہوں نے کتاب تحریر فرمائی جازبہ و دافع علی امیر مومنین اللہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علیہ محمد ام آل محمد و عجل فرد مولا امیر مومنین کی ذات میں جازب اٹریک کرنا یہ تو ہم نے بہت سنا ہے اور ہم سب کو معلوم ہیں بھئی جو یتیموں کی دیکھ بھال کرنے میں راتوں کو گھر سے نکلے اور کسی یتیم کے گھر پہنچ جائے وہ یتیم اسے بھولائے گا کبھی یا مثلا مولا امیر المومنین اپنے سامنے کچھ یتیموں کو بھلائیں جو صفین کے اندر شہید ہونے والے شہدات ہیں ان کے بچوں کو بلائیں اور ان بچوں کو ہسانے کے لیے اتنی محنت کریں کہ بچے ہس پڑیں کھل کھلا کے ہس پڑیں یہ بچے ہمیں مومنین کو بھلائیں گے کبھی یا مولا مثال کے طور پر کسی نادار کسی غریب اور کسی غریب کی ضعیف کی مدد کے لیے اس کے پاس جائیں اور اس کو کھانا کھلائیں کچھ بتائے بغیر کہ میں کون ہوں یہ شخص بھولے گا کہ کون میرے پاس آتا ہے کوئی میرے پاس آتا ہے نہیں بھول سکے گا یہ جاذبہ ہے ہم ان مومنین کی سخصیت کے اندر البتہ یہ جاذبہ آسان کام نہیں ہے آج میں چاہوں اس جاذبے کو اجازت کروں بہت سخت ہے کیوں اس میں اپنے نفس کو کچھلنا ہوگا مجھے دوسروں کو اٹریک کرنے کے لیے بھی کچھلنا پڑتا ہے ایک دفعہ دھوکے بازی سے انسان نہیں معلوم یہ جو پولیٹیشنز کرتے ہیں معمولاً البتہ کچھ پولیٹیشنز اچھے بھی ہوتے ہوں گے لیکن پوری سنف اتنی خراب ہو گئی ہے کہ انسان پولیٹیشنز کہتا ہے تو نیگیٹیو ذہن میں آتا ہے تو یہ جو معمولاً کرتے ہیں کہ بھائی میڈیا کو پکڑ لیا ہائر کر لیا ان کو پیسے دے دیا اپنے لیے تعریفیں کربا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لیے باتیں چل رہی ہیں ایک سے ایک دنہ آپ تعریفوں کے قلابیں ملائے چلے جا رہے ہیں جس نے دیکھا کہ میری ریٹنگ اور رینکنگ تھوڑی کم ہو رہی ہے اس نے تھوڑا پیسہ خرچ کیا اور اپنے آپ کو اوپر لیایا آج کل تو اتنا میتھمیٹیکل ہو گیا ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کریں یہ ریزلٹ آپ کو ملے گا ہی ملے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں جاذبے کے لیے یہ تو ظاہریں مسنوئی ہیں یہ تو سب مسنوئی ہیں ہم سب کو معلوم ہیں اس سے کسی کو بخار نہیں ملتا عزت اللہ کے پاس ہے تو یہ تو ہم سب کو معلوم ہو گیا یہ جاذبہ جو امیر ممنین کا جاذبہ ہے اس کے لیے دل قربان کرنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے لیکن امیر ممنین کا یہ جاذبہ آسان ہے ایک اور صفت کے مقابلے میں وہ کیا شدت عادل اور اس شدت عادل یعنی جسٹس کے اوپر عدل و انصاف کے اوپر شدت کی وجہ سے ایک کوالٹی بنتی ہے اس کا شہید متحرین کا دافعہ بنتا ہے دافعہ کیا مطلب دور کرنا کس کو دور کرنا ظالم کو دور کرنا غلط کرنے والے کو دور کرنا ایک آدمی انحراف پھیلا رہا ہے امیر ممنین اس کے خلاف ندا اٹھائیں گے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ جو منحرف انسان ہے یہ امیر ممنین کے لیے جذب ہوگا کیا نہیں شدید دافعہ دکھائے گا دجمنی دکھائے گا جان کا دجمن ہو جائے گا مولا امیر ممنین کا ہم امیر ممنین خطرہ مول لیں گے ہاں بالکل لیں گے کیوں لیں گے حق کی خاطر اس کو میں کہہ رہا ہوں پرسنالٹی کا بیلنس ہونا ایک پرسنالٹی وہ ہوتی ہے جس کی کالٹی یہ ہوتی ہے کہ سب اس سے خوش ہیں اچھا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت اچھا آدمی ہوتا ہے حالبتہ آج کل تو دو تین کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں ایک وہ آدمی ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لا اوبالی لا اوبالی عربی کا لفظ ہے اردو کے اندر آ گیا لا اوبالی اوبالی کا مطلب ہوتا ہے مجھے پرواہ ہے لا اوبالی یعنی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو ایک سنف ہوتی ہے انسانوں کی اور آج کل زیادہ تر لوگ ایسی بن رہے ہیں لا اوبالی قسم کے لوگ لا اوبالی کیا ہے وہ کہتا ہے بھائی لوگ مجھ سے خوش ہیں لوگ مجھ سے خوش نہیں ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں اپنی زندگی میں مگن ہوں کسی نے چلنا چلے نہیں چلنا نہ چلے وہ جس کو ہم لوگ انڈویجولزم کہتے ہیں وہ جس کو ہم ایروگنس کہیں یا جو کچھ بھی کہیں یا مثال کے توب ہے جیسے میں نے کہا کیئر ہی نہیں کرتا اس ٹائپ کا ایک معاملہ ٹھیک ہے پسند کرتے ہیں کریں نہیں کرتے نہ کریں ایک تو یہ سنف ہوتی ہے انسانوں کی اچھا یہ سنف کارامت نہیں ہے ہم سب کو معلوم ہے اس سے سوسائٹی میں زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے ہم سب کو معلوم ہے سوسائٹی اصلاف بلوک کلائپس کر جاتی ہے جب اس ٹائپ کو لوگ بڑھ جاتے ہیں ایک نفسہ نفسی ہوتی ہے لوگوں کے اندر اگر کوئی ٹربل آ جائے کوئی مسئیبت آ جائے تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہم معاملن دیکھتے ہیں جناب کہیں ایک چھوٹا سی سیلاب آ گیا تو ایک دوسرے کو مارے چلے جا رہے ہیں بعض علاقوں کے اندر البتہ یہ ان جگہوں کے اوپر جہاں یہ انڈویزولزم لاہوالیت بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اچھا ایک سنف انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے مجھے سب کو خوش کرنا ہے سب کو خوش کرنا ہے کیا مطلب صحیح انسان کو بھی خوش کرنا ہے اور غلط کو بھی خوش کرنا ہے کیوں کسی کا مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر دینداری مور اور لیس اس ٹائپ کی ہے کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ متقی پریزگار ہیں اور متقی پریزگار ہونے کا مطلب کیا ہے متقی پریزگار ہونے کا مطلب ہے سر جھکا کے آئیے سر جھکا کے جائیے نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا یہ وہ جملہ ہے جو میں اپنے بچپنے میں مولانا حضرات کے بارے میں بہت سنا کرتا تھا مجھے دو میں کیا عرض کروں میرے بچپنے کے اندر جو اطراف میں مولانا حضرات رہے ان میں سے دو مولانا کے بارے میں یہ جملہ میں کسرت سے سنتا تھا کہ مثلا ان سے پوچھتے تھے بھئی فالان کیسے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں بڑے متقی بڑے پریزگار ہیں اچھا ان میں کیا صفت ہے مثلا سر جھکا کے آتے ہیں سر جھکا کے جاتے ہیں نہ کسی سے کچھ لینا نہ کسی سے کچھ دینا یہ ہمارے ملک کا دیندار ہے ہماری قوم کا دیندار کون ہوتا ہے دیندار وہ ہوتا ہے جس کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے نہ کسی کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے ہمارے دیندار یہ ہے ایک معنی میں اچھا ہے غیبت نہیں کرتا ہے دشمنی نہیں کرتا ہے یہ اس معنی میں اچھا ہے دوسروں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتا ہے لاعبالیت نہیں دکھاتا اس معنی میں اچھا ہے لیکن ایک معنی میں اچھا نہیں ہے وہ کس معنی میں اچھا نہیں ہے جو آپ خود سمجھ رہے ہیں بھائی اگر سارے لوگ ایسے ہو گئے تو ظلم سے کون لڑے گا اگر سارے لوگ ایسے ہو گئے تو باشرے میں ان حراف سے کون لڑے گا سارے لوگ اگر ایسے ہو گئے تو مظلوم کا ساتھ کون دے گا بھائی اگر سر جگا کے آتا ہے نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے تو پھر یہ جو ظالم دنیا کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں ان کا گریوان کون پکڑے گا انہیں کون بولے گا کہ بھائی تو ظالم ہے مظلوم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہا ہے نہیں یہ مومن نہیں ہیں مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سر جگا کے آئے سر جگا کے جائے نہ کسی سے لینا ہو نہ کسی کو کچھ دینا ہو نہیں مومن کو کام ہے یہاں پہ بھائی یہ جو آمر بالمعروف نہین ان منکر اتنی بڑی کیٹیگری ہے ہمارے پاس دین کی واجبات میں سے ایک واجب ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے یہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لاعبالیت کا شکار ہو جاؤ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ یہ ہم سے یہ کہتا ہے سر جگا کے آؤ سر جگا کے جاؤ تو میں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نہیں ہم لوگ یہ نہیں کریں گے کہ ہم لاعبالی بنیں یا ہم ہر ایک سے لڑیں یا ہم ہر ایک کا ساتھ دیں بلکہ ہم خدا کے بندے بنیں گے خدا کے بندے بننے کا مطلب کیا خدا کا بندہ یہ ہے کہ جہاں پہ خدا نے کہا ہے کہ ساتھ دو ماں ساتھ دیں گے اور جہاں خدا نے کہا ہے نہیں مقابلہ کرو ازہب الہ فرعون انہو تغا خدا نے مطال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ جو فرعون کے پاس اس نے تغیان مچایا ہوا ہے اس کو سمجھا ہو جا کر اب یہاں پہ خدا نے مطال پسند نہیں کرتا کہ ایک فرعون ہو اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا اور اس کے اوپر وہ جناب آلی ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے اور خدا نے مطال خود کہتا ہے بلاؤن عظیم تھی اس بلاؤن عظیم کے اوپر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا چاہیے کہ جو جائے اور فرعون کو کہے کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے کیوں یہ کر رہا ہے ایک مولا عمیر الممنین جیسا چاہیے جو بتوں کو توڑے ایک مولا عمیر الممنین جیسا چاہیے جس کی شمشیر بدر و احد و ہنین کے اندر چلے ایک حضرت عمیر الممنین جیسا چاہیے جو قاسطین و مارقین سے لڑے یہ عمیر الممنین کے ایک اور کالیٹی جس کو ہم کہتے ہیں دافعہ اور یہ دافعہ کیا ہے وہ یہ کہ حق کے خاطر جنگ بھی کرنی ہے حق کے خاطر لڑنا بھی ہے البتہ بہت باریک سی ایک لائن رہ جاتی ہے وجہ کہ ایک آدمی اپنے لئے لڑا ہو کہ میں اس پوسٹ پہ کیوں نہیں پہنچا اور ایک آدمی خدا کیلئے لڑا ہو کہ نہیں میرے پہنچنے ہیں نا پہنچنے کا مسئل نہیں ہے حق کیوں پہ مال ہوا یہ بہت باریک سی لائن رہ جاتی ہے ہم لوگ اسی ڈاؤٹ کے اندر رہ جاتے ہیں بعض اوقات کہ پتہ نہیں میں اپنے لئے لڑا ہوں یا حق کے لئے لڑا ہوں البتہ خدا ہدایت کرنے والا ہے اگر کوئی اپنے ضمیر کی آواز کو سنے جو خدا عنہ مطال نے ہمیں سکھایا وہ سنتا رہے تو گمراہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے مشکل کام میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صل على محمد ام آل محمد و عجل فرد برسغیر کے معاشرے میں مولا امیر المومنین سے جو چیز زیادہ مشہور ہوئی ہے وہ امیر المومنین کا تقوی امیر المومنین کی پرہزگاری کس سنس میں خاموش رہنے کی سنس میں یہ بات میرا خیال میں مناسب نہیں ہے مولا امیر المومنین کی شخصیت کے اندر عادل کے لیے ایک شدت ہے اور وہ جو مشہور و معروف ہے وہ المومنین کے مصنف اور مفکر کے بارے میں کہ انہوں نے کہا قتل فی المحراب لشدت عدل اصل محراب کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے عبادت کرتے ہوئے شہادت ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے عادل میں شدید تھے عادل میں شدید تھے اور اس معاملے کے اندر بعض مثالیں ایسی ہیں میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پہلے بھی قیدہ فارض کر چکا ہوں محدودیت میرے ذہن کی فکر کی جس کی وجہ سے مجھے تقرار کرنا پہ مجبور ہوتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا عمیر مومنین تکلفات والے آدمی نہیں ہیں اس معاملے کے اندر کہ مثلا نعوذ باللہ میرے ذہن سے آدمی گئے تکلفان خاموش ہو جائے نہیں یہ تکلفان کا معاملہ نہیں ہے یہاں مولا عمیر مومنین شدید ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں ہے اگر کوئی غلطی کرے گا اس کو سننا بھی ہوگا کئی واقعات ہیں ایسے کئی واقعات موجود ہیں مثلا ایسے ایک واقعات کرتا ہوں جو مختصر ہے پھر تھوڑا سا ایک اور واقعہ جو اور زیادہ حساس ہے عمیر مومنین جنگ سے تشریف لارہ تھے سفین سے تشریف لارہ تھے تو ایک ان کا سردار ان کے ساتھ تھا جب راستے میں گزر رہے تھے تو اس سردار کا علاقہ آیا اس سردار کا علاقہ آیا جب اس کے علاقے سے گزر رہے تھے اس کی قبیلے سے گزر رہے تھے تو اس قبیلے کی خواتین نے ان مردوں کے اوپر گریہ کیا جن کی شہادتیں ہوئی تھی جنگ سفین میں جو جنگ سفین میں مارے گئے تھے اچھا یہ بات تو بہت ناشرل ہے کہ وہ خواتین گریہ کرنائی تھیں اپنے ان مرنے والوں کے اوپر جو جنگ سفین میں مارے گئے تھے اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں اس گریہ کے دوران انہوں نے جنگ کی سرزنش کرنا شروع کر دی کہ اصلاً یہ جنگ ہم نے کیوں کی ہمیں جنگ نہیں کرنا چاہیے تھا اور جنابِ علی جنگ کی سرزنش کرتے کرتے انہوں نے پورے گویا فیصلے کو ہی انڈر کوششن کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں جنگ کرنے کی کیا زورت تھی اور ایسا کیا تھا اور ویسا کیا تھا اب یہ قبیلے کا سردار تھا امیر مومنین کے ساتھ چل رہا ہے بھئی یہ جنگ کا فیصلہ کس کا تھا امیر مومنین کا فیصلہ تھا حق کی خاطر فیصلہ کیا تھا وہ امیر شام گھسرا تھا مملکت اسلامیہ کے اندر اس کی خاطر جا کر دفاع کیا تھا مملکت اسلامیہ کا تو جو قبیلے کا سردار تھا اس کی ذمہ داری کیا ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنی خواتین سے کہتا کیسی بات میں کر رہی ہو ہم نے امیر مومنین کا ساتھ دیا ہے حق کا ساتھ دیا ہے اللہ کی دین کا ساتھ دیا ہے اس میں ہمارے لوگ شہید ہیں ہیں ہمیں شہادتوں کا افسوس ہے لیکن حق پہ ساتھ دینے کا تو افسوس نہیں ہے یہ تو ہمیں فاخر ہے اس قبیلے کے سردار کو بولنا تھا نا یہاں پہ نہیں بولا خاموش رہا اب قبیلہ فوج دیکھ رہی ہے کہ بھئی ہم جنگ سے واپس آئے ہیں عورتیں جنگ کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں اور بولے چلے جا رہی ہیں اور یہ جو قبیلے کا سردار ہے یہ بولتا ہی نہیں ہے امیر مومنی نے اس سے کہا کہ تم تھوڑا پیچھے چلو تم میرے ساتھ مت چلو تمہارے ساتھ چلنے میں پورا پورے نظام کے لیے بہزتی ہے تم کس قسم کی سردار ہو تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تم اپنے لوگوں سے ایک احساب ہو کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ حق کی خاطر کیا تھا اس میں کیا سرزہ نشمری کر رہی ہو اتنی تم میں طاقت نہیں ہے اگر میرے میں اندر اتنی طاقت نہیں ہے میں کوئی غلط بات ہوتا دیکھو اور اس کے اوپر بولوں گی یہ غلط ہوا تو میں کون سا حق باتیں سننے کیلئے حق قبول کیا تھا یہ مثلا میں قرآن پڑھوں گا میں حدیث پڑھوں گا میں حدیث پڑھوں گا میں لوگوں کے سامنے باتیں کروں گا اور لوگوں کے سامنے اچھی اچھی چیزیں بیان کروں گا لوگ میری تعریفیں کریں گے نہیں بندے خدا کبھی حق پچھلنے کیلئے ناراض بھی کرنا پڑتا ہے جب وہ وقت آئے کہ حق پچھلنے کیلئے ناراض کرنا ہو تو ناراض کرلو پھر حق پچھلنا کیا ہمیشہ لوگوں کی تعریفیں لے کیا آتا ہے حق پچھلنا کیا ہمیشہ لوگوں کی حمایتیں اور ان کے ووٹس لے کر آئے گا نہیں بعض وقت آپ کو سخت راستے کے اوپر چلنا پڑتا ہے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں مولا حمیل میں نے فرمائے تم کیسے انسان ہو یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں فرمائے تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اپنے جس راستے کے اوپر چلنے کا تم نے فیصلہ کیا اس کو دفاع کر سکو یہ ایک واقع ہے اب دوسرا واقعہ دیکھیں اس سے کہیں سنگین واقع ہے آپ کو پتا ہے جو پہلی جنگ ہوئی امیر مومنین کے دور خلافت زاہریہ کے اندر وہ جنگ جمل تھی جنگ جمل کے اندر ایک طرف امیر مومنین تشریف فرماتے دوسری طرف سے تلہا اور زبیر اور وہ خاتون اب جناب علی یہ جو تلہا اور زبیر ہیں تلہا تو کہیں نہ کہیں بنی امیہ سے کنیکٹڈ ہے وہ تو میک سنس یہ جو زبیر ہیں یہ تو امیر مومنین کے خاندان کے ہیں اور زبیر وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں خلافہ سلاسہ کی زمانے میں امیر مومنین کا ساتھ دیا تھا اب نکل کر آگئے امیر مومنین کے مقابلے میں تو یہ جو مقابلے میں آئے یہ کہاں سے آئے تھے آپ نے سنا واہ میں آپ کی خطبت میں دوبارہ آرز کر دیتا ہوں اور امیر مومنین کے صفت کو بیان کرنے کی خاطر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہم سب کی ذہن میں دیناب علی زبیر ایک دفعہ آئے امیر مومنین کے پاس کہا کہ مولا ہم امیر مومنین کا نام لیا اور وہی کہ ہم کسی ذمہ داری کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حکومت پہ آئیں گے تو ہم آپ کی طرف سے کہیں معامور کر دیے جائیں گے کچھ ذمہ داریوں کو انجام دیں گے مولا امیر مومنین نے فرمایا کہ میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا کل تم میرے پاس آنا زبیر گئے امیر مومنین کے پاس اب امیر مومنین نے وہ حکم نامہ تیار کر دیا تھا اور حکم نامہ کو تیار کرنے کے بعد وہ زمانے بینڈنگز تو ہوتی نہیں تھیں وہ رولز ہوتے تھے کاغذ کے اوپر لکھتے تھے اس کو رول کر دیتے تھے تو وہ رول تیار تھا امیر مومنین کے ہاتھ میں جب وہ رول دینے لگے انہوں نے ہاتھ پھیلایا کہ امیر مومنین رول دیں گے امیر مومنین نے یوں ہاتھ پہ رکھا ان کے رول جب رکھنے لگے تو زبیر نے ایک جملہ بولا اور زبیر نے کہا کہ خدا آپ کو اس صلح رحم کے اوپر عجر دے ترجمہ لبیلوباب یہ بنے گا کہ خدا آپ کو اس صلح رحم پہ عجر دے امیر مومنین یوں دیتے دیتے ہاتھ رکھ لیا واپس لیا کہا نہیں یہ فیصلہ نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہوا کہا تم اس کے اہل نہیں ہوں تم اہل نہیں ہوں اور اب یہ حکومت تمہاری نہیں ہے یہ ولایت جو میں تم کو دے رکھا گورنرشپ یہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد آپ کو ہمیں معلوم ہے زبیر اس محفل سے نکلے اور امیر مومنین کے مخالفین میں چلے گئے اور جنگ جمل کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد زبیر کے ہاتھوں پڑ گئی اچھا امیر مومنین نے جملہ کیوں انشاءت فرمایا زبیر نے کیا بول دیا تھا زبیر نے کوئی نعوذ باللہ کفر کہا تھا نہیں زبیر نے کہا تھا خدا آپ کو اس صلح رحمی کے اوپر عجر دے امیر مومنین نے فہمائے کیا میں تمہیں کہیں کا گورنر بناوں یہ اس وجہ سے ہے کہ تم میرے رشتدار ہوں تم یہ سمجھ رہے ہیں میں تمہیں رشتدار ہونے کے ناتے بنا رہا ہوں تم میرے قزانوں میں اس خاطر تمہیں بنا رہا ہوں یہ تمہارے دماغ میں کیسے آیا اگر تمہارا سٹینڈرڈ اگر ان کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بھائی مجھے گورنر بنایا جا رہا ہے چونکہ میں ان کا رشتدار ہوں تو بھائی یہ تو حق اور باطل کا تحس نیس ہو گیا یہ تو سٹینڈرڈ اور جو آپ کے اندر میار ہونے چاہیے گورنرشپ کے اس سب کو خاتمہ کر دیا آپ نے اب آپ کیوں بنے ہوئے گورنر چونکہ آپ امیر مومنین کے رشتدار ہیں امیر مومنین فرمنا ہے تمہارے اندر قابلیت نہیں ہے اب ممکن ہے مجھے کوئی یہ کہہ جیسے کو سکھانے کی خاطر زبیر جیسے کو بتانے کی خاطر کہ دیکھو تمہارا اصلی چہرہ کہاں پر ہے تمہارے اندر ایک کمی ہے البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا ابھی اس کے اوپر تو عزیز 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 مہترم یہ امیر مومنین کا میار ہے سختی ہے اس کے اندر اگر بات حق کیا اور باطل کیا تو سختی ہے پھر اس کے اندر اور یہاں امیر مومنین کے لوگ دشمن بنتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امیر مومنین کے ساتھ ہی ایسے ساتھ ہی ہیں جو گردنیں کٹانے تک امیر مومنین کے ساتھ ہیں اور امیر مومنین کے دشمن ایسے دشمن ہیں جو امیر مومنین کی قبر تک کو کھڑنا چاہتے ہیں یہ دوستی کا میار وہ تھا اور دشمنی کی وجہ یہ تھی حق کے اوپر چلنا شدت تھی حق کے اندر اب ہم لوگ کو ایک سبق ملتا ہے یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے یہ تو چلو میں سیکھنے کی کوشش کروں گا وہ تو میں بیسے ہی خدا نہ کر اگر میں بد اخلاق ہوں تو دوسروں کو ناراض کرنے کا تو بیسے ہی میں ماہر ہوں گا وہ تو میں ناراض کر دوں گا لوگوں کو لیکن مجھے ایک سبق مل رہا ہے یہاں سے وہ کیا وہ یہ کہ اگر میرے اندر حق کو قبول کرنے کی برداشت اتنی نہ ہوئی اور خدا نہ کرے اتنی ہوئی جتنی زبیر کے اندر تھی تو میں امام معصوم کے ساتھ چل سکوں گا پھر امیر المومنین کے ساتھ چل پاؤں گا پھر مجھے اپنے اندر یہ ٹٹرول نہ ہوگا یہ کہ میں حق کے خاطر ندا بلند کروں اور لوگوں کی مخالفتیں مول لے لوں میں تو یہ میسیج میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ پھر بھی آسان ہے اصل مسئلہ جو میں آپ کی حضرت میں ارز کرنا چاہوں گا اپنے جیسوں کے لیے وہ یہ کہ بھائی یہ کہ امیر المومنین اس ایک جملے کے اوپر زبیر پر گرفت کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں تم گورنرشپ نہیں دوں گا اگر وقت کے امام آئیں اور میرے اوپر اس ٹائپ کی گرفت کریں کیا میرا نفس امام کا ساتھ دے گا اس کے بعد آج امام تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہم سے یہ کہنا شروع کریں کہ بھئی تم نے یہ غلط کیا تم نے یہ صحیح کیا تم نے یہ غلط کیا تم نے یہ صحیح کیا اور صحیح کام ہو اور غلط زیادہ ہو جائے اور میں تو مثلا اپنی دانے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تیس پینتیس سال سے مولوی ہوں اور میں تو مثلا پتہ نہیں فرشتوں سے بہتر ہو چکا ہوں اب امام تشریف لاتے ہیں انہوں نے فہمائے تمہارا تو ایسا معاملہ ہی تحس نحس ہے چونکہ تمہارے اندر یہ فنڈیمنٹل پرابلم تمہارے عقیدے میں یہ پرابلم تمہارے اس میں یہ پرابلم یہ جو تم کر رہے تھے ابھی تک اب تم نے غلط کیا تھا اب تمہیں اس کا حق نہیں رہا اچانک میرا ریاکشن کیا ہوگا میں سر چکا لوں گا امام کے سامن میں اپنے نفس کے اوپر یہ پاؤں رکھ لوں گا اس میں کامیابی ہو جائے گی آج اگر دنیا کے اندر کسی باغت کو میں سنتا ہوں کہ یہ حق ہے اور وہ میری بات نہ ہو میرے مخالفت میں ہو تو میں قبول کر لیتا ہوں اتنی آسانی سے گروپ بنا لیتا ہوں سینٹر کھول کے علیدہ ہو جاؤں گا اور یہ تو ہم سب کو معلوم ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان اور دنیا بھر کے اندر وہ یہ کہ جہاں کسی کو پتا چلا کہ بھائی یہ میرے روپر کرٹیسائز کرتا ہے اچھا میرے اندر طاقت ہے میں آل ایدہ ہو جاتا ہوں ختم ہوگی اماملہ میرے اپنا کام ہے میں کیوں اس کی سنوں گا اچھا اب وہ صحیح کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا اس سے کوئی سا رکار نہیں ممکن ہے بعض اوقات صحیح کہہ رہا ہو ممکن ہے بعض اوقات غلط کہہ رہا ہو میرے خلاف کیوں کہا تو عزیزان محترم یہ جو شخصیت ہے مولا امیر مومنین کی اس کی کچھ فنڈیمنٹلز ہیں ان فنڈیمنٹلز میں حق کی پہروی ہے جو ہم نے سیکھنی ہے وہ تو خود حق کے محض ہیں جو مولا کے لئے اللہ کے نبی کا فرمان ہے علی مع الحق والحق معالی یدور الحق حی سمادار حق علی کے ساتھ حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں اللہ اکبر حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں وہ تو حق ہیں ہم لوگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے ہم جو ان کے ماننے والے ہیں ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں ہم جو ان کے فرزند کے منتظر ہیں ہمارے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی حق کی پیروی میں ہمارے دلوں کے اندر اتنی وسط ہے کہ جب ہم سے کوئی بات کہی جائے کہ بھئی یہ حق ہے یہ باطل ہے اس حق کی اس طرح سے پیروی کرو تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے اب ایک مثال اور آپ کی ختمت میں عرض کروں گا اور چند جملے شفاعت اور ان کے ہمراہی نصیب فرما ہے دنیا اور آخرت میں درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل تو پہلا عمل میرا خیال ہے مجھے کر لینا چاہیے اب دیکھئے ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ بھئی انشاءاللہ یہ غیبت کا آخری دور ہوگا انشاءاللہ تعالی اگر یہ غیبت کا آخری دور ہے انشاءاللہ تشریف آوری کے لئے ہم ہاتھ ہوں انشاءاللہ تعالی تو پھر ہم اس آزمائش سے گزارے جائیں گے کہ جس کے اندر جب وہ حق ہمارے سامنے آئے گا اور یہ جو دعا افتتا ہے اس کے اندر ایک جملہ آیا بھائی اور اس میں اندر فرمایا کہ وہ حق کو کسی کے خوف کی بنیاد پر مخفی نہیں کریں گے وہ حق کا برملا اظہار کریں گے کسی کے خوف کی بنیاد پر چھپے گا نہیں حق تو بعض وقت تقیئے کا دور ہوتا تھا لیکن اب امام کی یہ تشریف آوری یہ تقیئے کے اندر نہیں ہے یہ کھل کے بیان ہے اب جب کھل کے بیان ہوگا تو بھائی کچھ چیزیں ایسی بھی آ سکتی ہیں جو ہم لوگوں کی رسم و روایت کے خلاف جائیں گی جو ہم لوگوں نے صحیح نہ کیا ہو شاید وہ جو اسی دعا کے اندر موجود نہیں ہے کہ اے خدایہ خدایہ حق میں سے جو ہم تک اب تک پہنچا ہے ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے اور جو حق میں سے اب تک ہمیں نہیں ملائے ہمیں اس تک پہنچنے کی سعادت دے ہوتا ہے بعض وقت کچھ چیزیں ہم تک پہنچیں ہیں صحیح پہنچیں کچھ چیزیں شاید ہمارے رسم و روایت کے اندر علاقائی ثقافت کے اندر ہمارے اٹھان جو ہماری اٹھان ہوئی ہے معاشروں کے اندر تربیتیں ہوئی ہیں ان کے اندر کمی رہ گئی ہو اب وہ جب آئیں گے اور وہ کل حق لے کر آئیں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہم لوگوں کی بات سمجھ میں نہ آئے اب جب سمجھ میں نہیں آئے تو بھائی یہ بتاؤ تم پیروے امامت کس لیول تک ہو اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھنا آتا ہے بہا خوبصورت جملہ یہ عرفہ استعمال کرتے ہیں تک راستہ یہ کتنا دور ہے تو کہتے ہیں دو قدم دو قدم ہے صرف دو قدم ہے کیسے بھئی دو قدم ہے تیس تیس سال لگ جاتے ہیں چالیس چالیس سال لگ جاتے ہیں اللہ کی طرف سفر کی طرف تیاری کرتے الہی راجعون کا سفر کرتے کرتے چالیس چالیس سال لگ جاتے ہیں دو قدم کیسے ہے کہا پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو دوسرا قدم خدا کی بارگاہ میں ہے دیکھیں یہ جو پہلا قدم نفس کے اوپر رکھنا ہے یہ آسان ہے ہم جیسے لوگ تو کچل گئے اسی کے اندر مر گئے اسی کے اندر کہ بھئی یہ آسان نہیں ہے اس میں اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول ہے اس میں اپنی نئی معلوم کون کونسی آرزوں کے اوپر کنٹرول ہے اس کے اندر پتہ نہیں اپنی ذہنی تربیتیں موجود ہیں کہ بھئی ہماری زندگی کے حدف کیا ہے مقصد کیا ہے پھر اس کے اندر قربانیوں کا معاملہ ہے یہ قدم آسان نہیں ہے اور یہ وہ قدم ہے جو ہمیں جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اگر علی کے چاہنے والے ہو تو یہ قدم رکھنا ہوگا یہ قدم رکھنا ہوگا اچھا اب میں بالکل چونکہ بعض وقت پوش کرتا ہوں بھئی بہت زیادہ theoretical ہوتی جاتی ہیں باتیں practically کیا کریں practically آپ اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیں میں اپنی زندگی کے اندر جائزہ لوں وہ یہ کہ بھئی اگر مجھے حق کی پیروی میں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں میرا دماغ بہت بڑا خطرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جلدی سے ہم اختتام پر ہیں میرا دماغ تعویلات تو نہیں بناتا مثلا میں کیا کروں گا وہ یہ کہ جناب علی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی زیادہ صاحب آپ کے اندر یہ خرابی ہے میں نے سنا اب پہلے تو مجھے آگ لگے گی کہ بھئی کسی نے میری خرابی کیوں پوائنٹ آؤٹ کر دی اس کے بعد میں کیا کروں گا اس سے لڑنے کی تیاری کروں گا نہ اس عنوان سے کہ اس نے مثلا مرتضی زیادی کے خلاف ایک بات کہ دی میں کوئی دلیل نکالوں گا کہ یہ شخص دین کے خلاف ہے یہ انسان فلان کے خلاف ہے اور اس کے بعد وہ دلیل بنا کر اس کی جان کی پیشے پڑ جاؤں گا کیوں اس نے میرے خلاف ایک بات کیوں کہی اب میرا نفس مجھے یہ تو نہیں بتائے گا کہ بھائی تم اپنی شخصیت پرستی کر رہے تم اپنی نفس پرستی کر رہے میں اپنی تعویل کیا لاؤں گا یہ تعویل عذر میں لاؤں گا میں دین کی خاطر ہوں یہ اپنی دین کی خلاف ہے اگر میں اس کو نہیں روکوں گا تو کون روکے گا اب میں کیا کروں گا اب میں اپنی جو شخصیت اور نفس پرستی کی جنگ لڑ رہا ہوں اس کو میں دینی جنگ کا رنگ دوں گا اور اس دینی جنگ کے نام پر جب مجھے کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے تو میں کہوں گا میں دین کی خاطر قربانی دے رہا ہوں نہیں بات بند ہے خدا ہے تم دین کی خاطر قربانی نہیں دے رہے تم اپنی نفس پرستی کی جنگ لڑ رہے ہو اور اس کے اندر نقصان پر نقصان اٹھا رہے ہو اور اس کا حدف اور مقصد سوائے تمہارے اپنے نفس کے کچھ نہیں ہے لیکن تمہارے دماغ نے ایک تعویل درست کر لی ہے تعویل بنا لی عذر بنا لیا یہ جو امیر مومن کے خلاف جنگ کرنے والے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ جو خوارج تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے انہوں نے یہ حرکتیں کیے اور اس کے بعد جو انہوں نے بہانے بازگیاں اپنے دماغ سے بنائی ہیں الحفیظ الامان آپ کو پتہ یہ کیا ہوا ہے پھر تو یہ ہم سے کیا ڈیمان کر رہا ہے یہ ہم سے ڈیمان کر رہا ہے بندے خدا اپنے نفس کے بارے میں اتنی جلدی مطمئن نہیں ہو جانا کہ یہ انسان بن گیا ہے نہیں یہ بعض وقت انسان نہیں بنتا یہ فرشتوں کا لباس اڑ کے بیٹھا رہتا ہے اندر سے شیطان ہوتا ہے اس کے خلاف بدگمانی رکھو اس کے خلاف سوئیزن رکھو کہ بھائی یہ انسان بنا بھی ہے یا نہیں بنا ہے یا یہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے اس نے تقویٰ کا ایک لباس اڑا ہوا ہے یا اس نے پرہزگاری کا لباس اڑا ہوا ہے لیکن اندر سے شیطان بنا ہوا ہے تو عزیزان محترم یہ میری اور آپ کی زندگی ہے اس کے اوپر محنت کریں ہم امیر ممنین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے اولاد تاہرہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ آسان کام نہیں ہے اس میں ایک جنگ اس لاعبالیگری سے ہے ایک جنگ اس سے سستی اور کاہلی سے ہے ایک جنگ اس نفس پرستی سے ہے کہ ہم حق کے پیروکار بنیں اور یہ امیر ممنین کی باکمہ شخصیت ہے جو ساری چیزوں کو ہمارے سامنے لاکے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو یہ موڈل ہے یہ اسوہ حسنہ ہے جس کے اوپر تمہیں چلنا ہے یہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مولا امیر ممنین کے چاہنے والوں میں کھڑا کیا ہے اور اب یہ ہماری کوشش البتہ مولا امیر ممنین کی دیوی حمایت سے وہ یہ کہ مولا ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے قرار دے دیں ان کے راستے پر چلنے والوں میں سے قرار دے دیں اور یہ بات ہمیں پتا ہے جو ہمیں بہت اتمنان دلاتی ہے وہ یہ کہ اگر یہ چلنا میری طاقت سے ہوتا میں بے بس ہوں ناتبان ہوں کمزور ہوں میرے اندر کچھ نہیں ہے لیکن وہ یتیموں کا سر پرست ہے وہ بے قصوں اور کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں تو اگر کوئی شخص حتی اس راہ پر چلنے میں کمزوری رکھتا ہو اور امیر ممنین سے کہا کہ اے مولا اے کمزوروں کا ساتھ دینے والے تو جو بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے تو ہدایت طلب کرنے والے کوئی دے گا ہے نہیں دے گا تو جو امام ایک شخص کی بھوک پر تڑپتا ہو بھوک بہت انتہا کرے گی تو کیا کرے گی بندے کو مار دے گی نا جسم ختم کر دے گی زندگی کے چند سال بظاہر چند سال کم ہو جائیں گے ایک بھوک کیا کر لے گی یہ تو کچھ بھی نہیں کرے گی جو امام کسی کی بھوک پر اتنا تڑپتا ہو کہ راتوں کو نکلے دوپہر کو نکلے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ رہ جائے کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے وہ امام کسی کی گمراہی پر خاموش بیٹھیں گے اور وہ کہہ رہا ہو کہ اے علی میرا ساتھ دے دیں اے علی مجھے ہدایت دیں نہیں ہے نہیں ہو سکتا جو بھوک پر خاموش نہیں بیٹھے گا وہ گمراہی پر خاموش نہیں بیٹھے گا جبکہ وہ شخص تڑپ رہا ہو کہ مولا امیر ممنین میرا ساتھ دے دیں عزیز و یا علی مدد کا مورد یہ بھی ہے اور حقیقتاً اچھا مورد یہی ہے باقی بھی ہے یہ اصلی مورد ہے کہ انسان ایسی ایک جگہ کے اوپر ایسے فتنے کے زمانے کے اندر آئے تو امیر ممنین سے کیا ہے یہ حالی مدد مولا مدد کرتے ہیں کیونکہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے زمانہ آشوب کا زمانہ ہے ثقافتیں تبدیل ہو رہی ہیں آپ اسٹریلے میں رہ رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سی ثقافتیں آپ کے دماغ میں آ جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا بھائی دین گیا ہمارے ہاتھ سے میں مثلا پاکستان میں رہ رہا ہوں کون سا خودود کے دھولی بھی جگہ میں رہ رہا ہوں یہاں پتہ نہیں کون کون سی مکس ثقافتیں آئی میں ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم سمجھے تھے ہم دین کے نام پر چل رہے تھے پتہ چلیا کہ علاقائی ثقافت کے اندر گوم رہے تھے دین تھوڑی تھا یہ بھی کیا چاہیے ہم ان ممنین کا توصل چاہیے ہم ان ممنین کی پناہ چاہیے کہ اے مولا زندگی بھر آپ کے نام پر گزاری زندگی بھر دنیا بھر کے سامنے مشہور رہے کہ علی کے چاہنے والے علی کے ماننے والے علی کے شیعہ ہیں تو اے مولا نسرت فرمائے اس ہدایت کے راستے کے اوپر نسرت فرمائے حیزو امیر ممنین کی جہاں میں نے آپ کو دعفعیت بیان کی ان کے اندر جاذبیت بھی شدید ہے بڑی شدید جاذبیت ایسی جاذبیت ہے کہ آج چودہ سو سال کے بعد بھی گریہ کرنے کے لئے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسی شدید جاذبیت ہے یہ محبت کا ایسا سمندر ہے جو چانے والوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آؤ اس راستے کے اوپر تو اعجزان محترم شہادت کی تاریخوں میں اور امیر ممنین کی شہادت انسان کو خون کے آنسو رولاتی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا جب وہ ندہ آئی کہ تحد دھمت واللہ ارکان الود جن لوگوں نے سالوں امیر الممنین کے ساتھ بھگ گزارا تھا ان کے لئے سوچنا سخت تھا کہ کبھی امیر الممنین نہ ہوں اور ہمیں دنیا میں بھگ گزارنا پڑے سوچنا سخت تھا بہت سخت تھا اور وہ وقت آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ امیر الممنین جو جنگوں کے اندر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور لشکروں کے پوشت در پوشت لشکروں کی لائن لگی ہوتی تھی صفے لگی ہوتی تھی اور مولا امیر الممنین نعرے تکبیر بلند کرتے میں ایک طرف سے داخل ہوتے تھے دوسری طرف سے نکل آتے تھے اور مکمل سلامتی کے ساتھ دشمنوں کو نیس کرتے ہوئے امیر الممنین کی ذات مقدس شجاعت کا ایسا پہ کر آج انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا آج کیا منظر دیکھا آج منظر دیکھا کہ امیر الممنین سجدے میں ہیں اور دشمن کی شمشیر مولا امیر الممنین کے فرق شکافتہ کو دکھا رہی ہے اور امیر الممنین کے سارے اقدس کے اوپر وہ ضرب لگی ہے جس کو دیکھتا ہی طبیب کے ہے اٹھتا ہے کہ علی اپنی وسیعتوں کو بیان فرمائے بڑا سخت لمحہ تھا امیر الممنین نے ان سخت لمحات کے اندر کچھ جملات ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو اہل بیت اتھار علیہ السلام کے چانے والوں کے لیے سارے معاشق ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو زندگی ایسے گزارنے چاہیے وہ بڑا عجیب لمحہ تھا جب مولا امام مصطبع اور مولا امام حسین مجزد کے اندر تشریف لائے اور مولا امیر الممنین کو اس حالت کے اندر دے گا واللعین فرار کر رہا تھا لوگوں نے کچھ دیر جا کر اس کو پکڑ لیا جب اس کو لے کر آئے تو مولا امیر الممنین کا سارے اقدس گوئے امام حسین مجزد کے ہاتھوں میں تھا اس تائین کو لے کر آئے اور لوگ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے مولا امیر الممنین اس حالت میں تھے کہ زخم سر کے اوپر لگا ہوا تھا خون بہرا تھا اور ان کے قاتل کو جو لائے گیا سامنے تو مولا امیر الممنین کا اس کو ہاتھ مت لگاؤ اس کو بالکل مت مارنا اللہ اکبر یہ امام عادل یہ امام رحمت یہ دشمنوں پر شمشیر چلاتے تھے سیکروں ایک حملے میں مار دیتے تھے لیکن آج ان کا اپنا قاتل ان کے سامنے کھڑا ہے اور لوگ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا مولا امیر الممنین فرما رہے ہیں نہیں عادل یہ نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ اس کو کہیں پہ رکھو اور اگر میں اس دنیا میں اسی زخم سے جاؤں تو حسن مجتبہ تم اس کے اوپر ایک ضرب لگانا اگر ایک ضرب اس نے میرے اوپر ایک ضرب لگائی ہے تم بھی ایک ضرب لگانا اگر بچ گیا تو بچ گیا پھر تمہارا کوئی شروعکار نہیں ہے عزیزو یہ شدہ تھے عادل امیر الممنین کے اندر یہ عادل جب دشمنوں کو ڈراتا تھا نا تو دوستوں کے دلوں کو علی کے قدموں میں ڈال دیتا تھا کہ علی آپ کی انسانیت کا درجہ کیا ہے آپ کی عزمت کا درجہ کیا ہے آپ دشمن کے ساتھ ایسے پیشاتے ہیں اور امیر الممنین کی سخصیت کا مارکہ بس ایسی تو ایک وقت تھا یا مولا امیر الممنین نے نماز پڑھنے کے لئے اشارہ کیا امام حسن مشتبہ کو کہ بیٹھے آپ نماز پڑھائیں نہیں معلوم امام نے کس طرح وہ نماز پڑھائی ہوگی اور امام نے کیسے نماز پڑھی ایک رابی ایک عجیب روایت بیان کرتا ہے کہتا ہے مولا امیر الممنین بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور کبھی دھائیں کو جھکتے تھے کبھی بھائیں کو جھکتے تھے سخم کی شدت اتنی تھی امیر الممنین اپنے ہاں کو سنبھالتے تھے اور نماز ختم کی عجیب کچھ جملے بس اور اگر مسائب کیا آپ کی خدمت میں آرز کروں تو یہ بڑا عجیب وقت تھا اہل بیت اتھار علیہ السلام کے لئے اور اہل بیت اتھار علیہ السلام میں جو سارے فہرست جن کے اوپر یہ مسئبت کا وقت پڑا تھا تو عجیب و بس ایک جملے میں آرز کروں جب گھر میں کوئی مشکل آتی ہے جب باپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو بچوں پر بھی آتی ہے لڑکوں پر بھی آتی ہے لیکن بچیوں پر وہ مشکل زیادہ سخت آتی ہے اور جو بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ روتی ہیں اس معاملے کے اندر بس ایک جملہ دیکھ لو وہ یہ کہ مولا امیر الممنین کی ایک ساہیزادی بی بی زینب ہے اور ایک ساہیزادی بی بی ام کلسوم اور یہ دونوں بی بیاں شدت خم کے اندر نڈھال ہیں عجیب روایت بیان کرتے ہیں علماء آپ نے یقیناً بچپن سے سنی ہے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مولا امیر الممنین کو مسجد سے لائے گیا جب گھر کے نزدیک لانے لگے تو کچھ تو اصحاب بھی ساتھ تھے اور مولا کے گھر سے گویا رونے کی آوازیں آ رہی تھیں تو بیان کرتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ جب نزدیک آنے لگے تو امیر الممنین نے امام مجتبہ سے کہا کہ دوسروں کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں یہاں سے چلے جائیں میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے گریہ کی آوازیں دوسروں کو پہنچے ہیں عزیدو کیا کربلا کا کوئی جبلہ کا ہوا آپ کی خدمت میں پوچھیں کہ جب بی بی زینب صلی اللہ علیہہ تلہ زینب یہاں پر کھڑی تھے اور اپنے بھائی کو شہید ہوتا دیکھ رہی تھے عزیدو اگلہ جملہ اور عرض کروں جب امیر الممنین اور نزدیک آئے تو امام حسن مجتبہ بیان ہے علباء کی طرف سے بیان کیا کہ امام حسن مجتبہ اور امام حسین سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے سہارہ دینا ہے لیکن میں اپنی بچیوں کے سامنے دوسروں کے سہارے پہ نہیں چلنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں راست قامت نظر آؤں اور میں مضبوطی کے ساتھ چلتا ہوا داخل ہوں عزیدو نہیں چاہتے کہ زینب کا دل گھم رہے اور بیوی ہمیں کل سوم کے دل کے اوپر یہ غم آئے کہ باپ زخمی ہے بس اس کو سن لیا بس ایک جملہ آخری تلہ زینبیہ سوچنا کہ جب بیوی زینب امام حسین کو زباہ ہوتا دیکھ رہی تھی اور بیوی باواد بلند دعا دے رہی تھی کہ اے شمر ایک نباس رسول کو زباہ کرے گا اور اس موقع پر امام زید العابدین کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا اپنے بابا کی خبر لو آج علی مرتضہ نئی چاہتے زینب کے دل پر یہ پریشانی آئے کہ اپنے بابا کو دوسروں کے سارے پہ دیں گے کل یہ بیوی زینب سمر کے اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے بھائی کو زباہ ہوتے دے گا اور اللہ کا شکر مجال آئی اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا وَمَا رَعَيْنَا إِلَّا جَمِيلَا پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایہ جنہوں نے اہلِ بہت پہ ظلم کیا انہیں بترین عذاب میں مبتلا فرما اے پاک پروردگار جنہوں نے مولا عمیر المومنین کے اوپر وہ ظلم کیا سیدو شہدہ کے اوپر وہ شمشیریں چلائیں اے پاک پروردگار ان سب کو بترین عذاب میں مبتلا فرما خدایہ عمیر المومنین کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے سیدو شہدہ کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ حقی مسائب کا حق ہماری گردنوں کے اوپر ہے ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما اے خدایہ ان حقوق میں سے ایک حق ان کے فرزن کی نصرت ہے خدایہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما خدایہ علی تو تیری راہ میں شہید ہوئے اور تمام آئمہ شہید ہوئے اور ہم طبیعی موت مریں خدایہ تجھے واسطہ علی اولاد علی کی مسلومیت کا خدایہ اس دین اور تیری اپنی راہ میں اور اہل بیت اتھار کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم بجاہ محمد و عدرته الطاہرین اللہم صلی علی محمد یالی مولا حدر مولا یالی مولا حدر مولا حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی مولا ایلی کے مولا ایلی کے غم میں مغموم ہے خدای مسلی علی رہی مولا ایلی کے غم میں مغموم ہے خدای مولا ایلی کے غم میں حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہم تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہم بیٹوں نے یہ براست ایک ایک کر کے پائی حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی لو چل بسا یتیم بیواؤں کا سہارا لو چل بسا یتیم بیواؤں کا سہارا کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بھلائی حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی کیسا ستم ہوا ہے بادِ علی خدا آیا کیسا ستم ہوا ہے بادِ علی خدا آیا امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدا آیا آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدا آیا سجد میں جب شکین تلوار ہے چلائی حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی آئے کان پٹھا تھا کوفا زینب کی آفغان سے آئے کان پٹھا تھا کوفا زینب کی آفغان سے جن و پشر ملائک دیتے ہیں سب دعائی حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدا آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدا آئی حسنن پہ یتیمی تقدیر لے کے آئی حلی مولا یا حلی مولا یا حلی مولا جن ہے در کمارا روزدار و قیامت کے دن ہیں آئے چھٹتا ہے اب تم سے مولا آئے چھٹتا ہے اب تم سے مولا روزدار و قیامت کے دن ہیں ابن مل جم نے حیدر کو مارا ابن مل جم نے حیدر کو مارا روزدار و قیامت کے دن ہیں سونی قبر رسول خدا ہے گھر میں زہرہ کے ماں سونی قبر روزدار و قیامت کے دن ہیں آل احمد پہ آفت آئی بے کا سوپ یتیمی ہے چھائی اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایا روزدار و قیامت کے دن ہیں گھر میں خالق کے حیدر کو مارا جانشین پیمبر کو مارا آئے سجدے میں سر ہے تمہارا آئے سجدے میں سر ہے تمہارا روزدار و قیامت کے دن ہیں کیوں نہ رو یہ غم کم نہیں ہے شب یہ آشور سے کم نہیں ہے خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا خلد میں بھی یہ ماتم ہے برپا روزدار و قیامت کے دن ہیں دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ روزدار و قیامت کے دن ہیں ابن مل جم نے حیدر کو مارا ابن مل جم نے حیدر کو مارا روزدار و قیامت کے دن ہیں ہائے چھٹتا ہے اب تم سے مالا ہائے چھٹتا ہے اب تم سے مالا روزدار و قیامت کے دن ہیں ہائے چھٹتا ہے روزدار و قیامت کے دن ہیں موسیقی